سواگت ہے آپ سب ہی کا اپنے چینل اے جی ٹیکنو پہ دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنا ہے اسے سی جی ڈی کے بارے میں جی ہاں تو تو حال ہی میں بھی اس کا اگزام کنڈکٹ کروایا گیا تھا اسے سی کی دورہ تو آج ہم اس ویڈیو میں بات کرنے والے کہ اس میں ٹوٹل پوسٹ آپ کتنی ہیں اس میں کتنے پوسٹ بڑھے ہیں کتنے فارم پڑھے ہیں ٹوٹل اور اس میں کتنے بچوں نے سامیل ہوا ہے اس کا ریجنٹ کب تک آئے گا اس کی کتنے بچوں نے اس کا اگزام چھوڑا ہے تو یہ سارا کچھ آپ کو صرف ایک ہی ویڈیو میں پورا پروائیڈ کرانی کوشش کرتا ہوں تو لائچ تک بنے رہیے گا ویڈیو کو اس کی مت کیجئے گا تاکہ آپ کوئی بھی انفارمیشن مش نہ کر پائیں اور سب سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک میرے چنل کو سب سے پہلے سب سے پہلے سب سے پہلے لیجیے گا اور بیل آئیگر کو پریس کر دیا جگا تاکہ جو بھی میری نیو لیٹسٹ ویڈیو ہوگی وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچ جائے گی تو چلیے شروع کرتے ہیں تو دوستو فیلحال ہم آ چکے ہیں اس سی جی ڈی کانسٹیبل لیوکائر 2018 جو تھی جو یہ ایڈورٹائز تھا ہم اس پیج پہ آج پہ ہیں اور یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں کی اس میں کون کون سی پوشٹ ہیں کتنی بیگنسی ہے وہ سارا کچھ یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں تو یہ جو فرم شٹارٹ ہوا تھا یہ 2018 میں ہوا تھا اگست میں اور اس میں ٹوٹل سارا پوشٹ جو تھی وہ چوان ہزار نو سو تیرپن پوشٹ تھی اس میں سے جانرل کے لیے اٹھا ہزار چھہ سو انیس او بھی سے کے لیے گیارہ ہزار نو سو چھان چھٹ اور اسی کے لیے نو ہزار پانس نو ہزار چار سو پچپن ایسٹی کے لیے چار ہزار نو سو تیرہ ٹوٹل اس طرح سے چوان ہزار نو سو تیرپن پوشٹ تھی اور اس میں کوالیفیکیسن کی جو بات کرتے ہیں تو اس میں کوالیفیکیسن ٹھیک تینتھ پاس کسی بھی اسٹین سے ہوں آپ تینتھ پاس ہوں اور آپ کی ایز لیمٹ جو ہے وہ ٹھارہ سے تیس ہونی چاہیے یہ جانرل کے لیے ہے باقی او بیشی ایش ٹی ایسے کے لیے الگ سے چھوٹ ہے تو اب بات کر لیتے ہیں یہاں پہ اس پہ ہائیڈ چیسٹ ویٹ کیا ہے تو یہاں پہ ہائیڈ کی بات بات کرتے ہیں جانرل یعنی میل کی بات کرتے ہیں جانرل او بیشی ایسی کے تو ایک ستتر ان کا چیسٹ اسی سپنچاسی ہونا چاہیے ریس جو ہے وہ آپ کو پانچ میل میٹر چوبیس سیکنڈ چوبیس منٹ میں کمپلیٹ کرنی ہوتی ہے اور میل کی بات کرتے ہیں تو میل کی جو یہاں پہ ہائیڈ ہے وہ ہونی چاہیے اور چیسٹ کا کوئی ناٹ اپل ناٹ اپلی کے بل اور یہاں پہ جو رننگ ہے ان کا سولہ سو میٹر ساڑھے آٹھ مینٹ میں یہاں پہ کمپلیٹ کرنی ہے ساڑھے آٹھ کیا اور پچھاسی گھنے میں ہاں پہ ان کو کمپلیٹ کرنی ہے ٹھیک ہے تو چلیے اب بات کر لیتے ہیں یہاں پہ جو نیا نوٹیفکیشن آیا ریزٹ کب تک آئے گا تو اس کو یہاں پہ ہم جیسے یہاں پہ ڈاؤن لوڈ نوٹ نوٹیس فار ریزٹ ڈیٹ تو اس کو ہمیں ہاں پہ کلک کرتے ہیں سیمپل سا تنہیں پیج اوپن ہو جائے گا تو یہاں پہ اپڈیٹس یہاں پہ آ چکا ہے یہاں پہ لکھا گیا ہوا دو اسٹاف سلیکشن کمیشن ہے سیکسپولی کانڈک دائی کانسٹیبل دل این سی اے پی ای فس اے نی اے ایسیس الف اے ڈیٹ تو تو ہزینڈ وزین پیج دی این ایک سینڈ رائیفلی سیٹ این ٹھیکٹ دیں سیٹ این فرم این تین تین دو دوسرین ویس ٹھیکٹ دینو مینی سینڈ یعنی 18 دینوں میں یہ پورا اس کا جو جی دی کا ایکجام تھا وہ پورا کندکٹ کرا گیا اور تین تین سپ میں تھا تو میرا جو ایک جم سپ تھا وہ گیار تاریک ہو ہی تھا سب سے لاش یعنی تھاڑ شپ میں تھا میرا گیار تاریک کو لکھنوں میں وہ تھا جہاں پہ ٹوٹل ہم پوشٹ ٹوٹ کی بات کر لیتے ہیں یہاں پہ کتنے ٹوٹل ہا پوشٹ ہیں یہاں پہ پوشٹ جو ہیں وہ اٹھاؤنہ جارتی تین سو تیہتر بتایا جا رہا ہے جبکہ فیلحال جب یہ نوٹیس نکلی تھی یعنی ایڈورٹائز اس کا نکلی تھا جی دیگا تو وہاں پہ چوانہ جار نو سو تریبن تھی تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ بیگنسی یہاں پہ قریب سمتھنگ چارہ جار بیگنسی بڑھ چکی ہے یہاں پہ کتنے کنڈیلیٹس نے ریشتریشن کیا تھا یعنی اپلائی کیا تھا تو باون لاکھ بیس جار تین سو پائنٹیس بچوں نے یہاں پہ اپلائی کیا تھا اور کتنے بچوں نے ایکزام دیا وہ تیس لاکھ اکتالیس بچوں نے ایکزام دیا اور اٹھاؤن پائنٹ ٹو سکس پرسنٹ یہاں پہ بچوں نے پریزنٹ ہوئے ہیں وہ یہاں پہ اپسینٹ جو ہیں وہ اس کا جو پرسنٹیس ہے وہ بہت ہی زیادہ ہے تو یہاں پہ پہ 41.76 پرسنٹ سمتھنگ بچے یہاں پہ اپسینٹ ہوئے تو یہ ایک اپنے میں بہت بڑا ڈیسٹ ہوتا ہے اب یہاں پہ جو تیس لاکھ بچے دیا ہیں ایکزام تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ سارے کے سارے پڑھنے میں تیز رہے ہوں گے یہاں پہ جو بہت زیادہ پڑھنے والے بچے رہے ہوں گے تو وہ یہاں پہ تین سے چار لاکھ بچے ہی ہوں گے جو یہاں پہ پڑھنے میں تیز رہے ہوں گے تو آپ کو کمڑی سنس ایرنی میں ہونے والا ہے باقی تو صرف ایسے سے سنکھیں بڑھانے کے لیے ہوتے ہیں اب یہاں پہ باہر کر لیتے ہیں کتنی سپٹ میں پیپر ہوا تو یہاں اٹھا دن تک پیپر چلا تو تین سپٹ میں یہاں پہ ہوئی اور کتنے سٹیز میں اس کا سنٹر بنا اگزامنیشن سٹیز تو اگزامنیشن سٹیز جو سنٹر تھے ایک سو پچیس سٹی میں ایک دن کا اگزامنیشن سٹر بنا اور اکتیس سہروں میں اس کو کنڈکٹر کروایا گا یعنی اکتیس راجوں میں یہ پوری پرکیا چالو کی گئی ڈیک ہے تو اب یہاں پہ سب سے پہلے لاشٹ میں ایک ایمپورٹر نوٹ جاتی ہے ڈیٹ اپ ڈیکلیریشن آف ریجلڈ تو یہاں پہ جو ریجلڈ کی ڈیٹ آئیے اکتیس مائی دوہزار انہی چانی اکتیس مائی کیوں آپ کا ریجلٹ آ جائے گا یہ یہاں پہ آپ کو بتایا گیا ہے بڑھ دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے کہ ڈیٹ ریل میں ایک تیس مائی کو آ پاتا ہے کی نہیں تو یہ تھی ایمپورٹر نیوز اور اس کا جو انسر کی ہے یہ یہ ابھی ایک دو ویک میں آنے والی ہے تو آپ ہاں پس بہلے اپنے انسر کی چیک کر سکتے ہیں اور جس کا جو فائنلیل ریزولٹ آئے گا وہ ایک تیس مائی کو آئے گا تو ویٹ کریے گا ابھی تھوڑا سا اور ایک ڈیڈا مہینے کا اور اس کے بعد دیکھتے ہیں کس ڈیس کا لگ کتنا ساتھ دیتا ہے تو امید کرتا ہوں بھی دو پسند آئی ہے کو دوستو اکر ویڈیو پسند ہے ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا چینل پر فرس ٹائم ہے تو پہلے چینل کو سسکر لیجئے گا بیل آئیکن کو پسکتے دیتا کہ ایسے لیٹس ویڈیو آپ کو سب سے پہلے ملتی رہے تو تب تک لئے جائے ہیں جائے بھارت